اولین والاخین پر جو آید نازل ہو گئی اس میں اللہ تعالیٰ نے آخرین میں یہ ارشاد فرمایا یغفر لکم ذنوبکم اگر آپ نے مدنی آقا کی پیروی کر لی تو اللہ کی محبت نصیب ہو جائے گی اور یہیں پر بس نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے اور ہمارے گناہ اتنے زیادہ خطرناک اور پلید اور بدبودار ہیں کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر بیٹھنے والا شخص اتنا زیادہ گندہ ہے تو کہیں کہ تم یہاں پر بہت دور بیٹھنے کی کل سے ہمارے برابر میں کھڑے مت ہونا اتنے گندے تھے تم ہم تو تم کو یہ دیکھتے تھے تمہیں سر پر ٹوپی لگی ہے اور سفید کرتا پیدا میں پینے ہو اور تمہیں داڑی کے بال بھی سفید ہو رہے ہیں بڑے نیک ہوگے اچھی باتیں کرتے ہو تم اتنے گندے تھے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کے برے برے گناہوں کو محفوظ کر رکھا ہے چھپا کر کے رکھا ہے بتایا نہیں ہے اس سے بڑا کرم اور کیا ہوگا میاں اگر بیٹے کو پتہ چل جائے بیٹے کو اگر پتہ چل جائے ہمارے باپ کا کہیں اور معاملہ چل رہا ہے اور کوئی بات آ جائے سی جائدات کی تو وہ یہ نہیں کہے کہ میرے باپ بڑے اچھے تھے کہہ گا میاں ان کے تو فلا جنگا چکر چل رہے تھے یہ ایسا باپ ہے یہ بیٹا ہے بیٹا اور بیوی کو پتہ چل جائے توائین موقع پر کہہ دی کہ میاں جس کے پیچھے تم دیکھ رہے ہو بڑا گندہ آدمی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر کے مو مارتا ہے ایسے موقع پر بیوی بھی زبان چھوڑ دیتی ہے لیکن یہ اللہ کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے کہ ہم مسجد میں آ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ونہ مسجد اتنی پاک ہے اتنی پاک جگہ ہے یہ ممبر رسول ہے ممبر رسول کے قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کوئی سلیقہ ہے آجزی کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آجزی کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے بات بگا چکی ہوتی ہے